دوستو آج کی ویڈیو دیکھ کر آپ سبھی لوگ حیران ہو جائیں گے کیونکہ آج کی ویڈیو میں جن چیزوں کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ اپنی عام زندگی میں استعمال کرتے دکھائے دیتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آخر انہیں تیار کس طرح سے کیا جاتا ہے اور اس کو بنانے میں کتنی محنت لگتی ہے تو آئیے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر سونے کی اینٹ کس طرح سے بنائی جاتی ہے پنکھے کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اور پینسل جو آپ استعمال کرتے ہیں یہ کن مراحل سے گزرتی ہے اور بے شمار قسم کی اور بھی چیزیں ہیں جو آج کی ویڈیو میں آپ کو سننے کو ملے گی اس لیے ہمارے آج کی یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھے گا لیکن مزید افصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ مزید آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوٹ کی جائیں وہ آپ کو وقت پمجھ سکیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو ہم پنکھے کے بارے میں یعنی فین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اس کو بنایا کس طرح سے جاتا ہے اگر نہیں معلوم تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں پہلے ایک پینل لیا جاتا ہے جس کے اندر پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی چھیٹس کو کٹ کر ڈالا جاتا ہے ان کے چھوٹے ٹکڑے کیا جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر کوپر وائرنگ کی لیئر کی جاتی ہے اور مشین سے اسے تیزی سے گزارا جاتا ہے اس کی وائنڈنگ کی جاتی ہے اس کے بعد ہائی کوالٹی ورنش کا کام کیا جاتا ہے اور چار مراحل سے ایک گزرتا ہے جس میں وائنڈنگ اور سلڈیلیٹی اور سیاف پریشر دیا جاتا ہے یہ تمام مراحل کے گزرنے کے بعد اس پر اینٹی رسٹنگ کے حوالے سے بھی ایک لیئر کی جاتی ہے تاکہ اسے زنگ نہ لگ سکے اس کے بعد پنکھے کے پڑوں کے اوپر کام کیا جاتا ہے الومینیم کی جو ایک شیٹ ہے اسے لیا جاتا ہے اس کو کٹا جاتا ہے پڑوں کے سائس کے مطابق اس کو چھوٹے چھوٹے ہولز کر دیا جاتے ہیں تاکہ اس کو مشین کے ساتھ اٹیچ کیا جاتے ہیں اور اس کو ایک خاص قسم کی شکل دے دی جاتی ہے تاکہ وہ ہوا کو تیزی سے جلا سکے اور موٹل جو ہے اس کے ساتھ اسے بھاندھا جا سکے دوستو اس کے بعد پڑوں پر انگلز ان کو دیکھا جاتا ہے ان کے انگلز بنایا جاتے ہیں جس انگل کے آپ کو پر دکھا دیتے ہیں اس کے بعد اس پر پینٹ کر دیا جاتا ہے پینٹ کرنے کے بعد پنکھے کی موٹرز کے اوپر مہرے لگائی جاتی ہیں جو بھی کمپنی اپنی مہر لگانا چاہتی ہے پھر انہیں پیک کر کے مارکٹس میں بھیج دیا جاتا ہے اور وہ فروغ کے لیے بلکل تیار دکھا دیتے ہیں آئیے اب آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آخر سونے کی انٹ کس طرح سے بنایا جاتی ہے سونے کے بارے میں تو آپ سبھی لوگوں نے سنا ہوگا لیکن یہ بنایا کس طرح سے جاتا ہے آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو معلوم ہو جائے گا ساتھی ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ جتنے بھی ہمیں سیٹ دکھائے دیتے ہیں کرے دکھائے دیتے ہیں یہ کس طرح سے مالا جنہیں بنایا جاتی ہے دوستو اس کو بنانے کے لیے یہ کیا جاتا ہے سب سے پہلے انٹ کا بتاتے ہیں بیکار سونے کو لیا جاتا ہے اور اسے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے بیکار سونے کے ساتھ یا جس طرح کا بھی سونا ہو اسے آگ میں جب پکایا جاتا ہے وہ پکنے کے بعد ایک لیکوڈ کی شکل اکتیار کر جاتا ہے اور اسے ایک سانچے میں ڈال دیا جاتا ہے لوہیٹ کا سانچہ ہوتا ہے اور جب وہ تھنڈا ہوتا ہے تو اسے باہر نکال لیا جاتا ہے جس طرح کا سانچہ ہوگا اسی شیپ میں ہمیں لوہا دکھائے دے گا اسی طرح اگر آپ نے کرے بنانے ہیں تو بقاعدہ طور پر اس کو بھی اسی طرح تیار کیا جاتا ہے آگ کی بھٹی میں ڈال دیا جاتا ہے لیکوڈ لیا جاتا ہے اور اس کو سانچے میں ڈالا جاتا ہے اور خاص قسم کی شکل دی جاتی ہے وہ تیار ہو جاتے ہیں اب آپ کو بتائیں کہ سی این سی ایک مشین ہے جس مشین میں ڈیزائن جو ہے وہ فٹ کر دیا جاتا ہے اور یہ مشین بہت بہترین طریقے سے کام کرتی ہے جس طرح کا ڈیزائن وہاں فٹ کیا جاتا ہے اسی ڈیزائن کا یہ ہمیں کرا اور لوکٹ وغیرہ بناتی دکھا دیتی ہے یہ مشین بہت ہی مہارت سے کام کرتی ہے دوستو موٹی کس طرح سے بنایا جاتے ہیں وہ بھی اسی مشین کی مدد سے کام لیا جاتا ہے اور ہر طرح کا سونا اس مشین کی مدد سے ڈیزائن کیا جا سکتا ہے تو یہ بھی ایک حیران کرتنے والی بات تھی لیکن ان آپ کو پہلے معلوم نہیں ہوگا کہ آخر سونے کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے یا سونے کی بنائے گئے چیزوں کو کس طرح سے کارامت لائے جاتا ہے اب آپ کو واتر ٹینک مشین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ واتر ٹینک منفیکٹرنگ کس طرح سے کی جاتی ہے دوستو آپ کو بتائیں کہ اس کے نظر چار مالڈ ہوتے ہیں اور اس کو بنانے کے لیے خالص پلاسٹک لیا جاتا ہے خاص قسم کا پلاسٹک ہوتا ہے جس کو LLDPE پاورٹر کہا جاتا ہے اس کو پوری طرح سے اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور اس کو سیل کر دیا جاتا ہے سیل کرنے کے بعد جو چیمبر ہیں اس کو اچھی طرح سے سیل کرنے کے بعد خاص قسم کی ہیٹ دی جاتی ہے اور وہ گھومتے رہتے ہیں یہ جو سارا لیکوڈ ہے یہ ملٹ ہو جاتا ہے اور مشین کے سائیڈوں پر لگ جاتا ہے جب یہ سائیڈوں پر لگ جاتا ہے جب تارا پروسیجر ہو جاتا ہے تو اسے کھول لیا جاتا ہے اور تھنڈا ہونے کا انتظار کیا جاتا ہے جب یہ تھنڈا ہو جاتا ہے اسے کھولا جاتا ہے تو اندر سے ہمیں واتر ٹینک بنا بنایا تیار ملتا ہے دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں پلاسٹک پروڈکس کس طرح سے منفیکچر کی جاتی ہیں آپ سب لوگ گھروں میں استعمال کرتے ہوں گے بہت سی پلاسٹک کی چیزیں وہ آخر کس طرح سے تیار ہوتی ہیں آئیے آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلے بچوں کے خلونے ہی بات کرتے ہیں بچوں کے خلونے بنانے کے لیے HDTP پاوڈر لیا جاتا ہے اور اس میں پلاسٹک کا دانا جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے خاص قسم کا اسے کمپریس کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے اور یہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو بیٹ بلکل تیار دکھا دے گا ہر طرح کا کھلونہ اسی طرح تیار کیا جاتا ہے پلاسٹک دانے کو پگلایا جاتا ہے اس کے بعد مشین میں کمپریس کیا جاتا ہے اور اس میں ہوا دی جاتی ہے جس طرح کی اسے شیپ دینی ہوتی ہے اسی طرح آپ نے بڑی بڑی بالٹیاں دیکھی ہوگی اس کو بھی اسی طرح تیار کیا جاتا ہے دوستو آپ کو بتائیں کہ پلاسٹک کے مگ بھی اسی طرح تیار ہوتے ہیں کورا اٹھانے کے لیے بھی جو چیزیں پلاسٹک کی ہیں وہ بھی اسی طرح استعمال یا تیار کی جاتی ہیں بولٹس کو تیار کرنے کے لیے بھی یہی طریقہ ہے ہیٹ دی جاتی ہے اور لیکوٹ کے بعد اسے شیپ دی جاتی ہے اور ہوا بھر دی جاتی ہے دوستو پلاسٹک کی کرسیاں بھی اسی مشین کی مدد سے بنائی جاتی ہیں کمپریس کیا جاتا ہے اور پھر دھرہ دھر فیکٹری میں ہمیں پلاسٹک کی کرسیاں دکھائی دیتی ہیں اور وہ جس طرح کا رنگ ہو اس میں ایڈ کر دیا جاتا ہے اس رنگ کی پروڈکٹ سامنے آ جاتی ہے آپ نے بہت سے لوگوں نے پینسل کو دیکھا ہوگا اور استعمال بھی کی ہوگی آخر اس کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے اگر نہیں معلوم تو آئیے جان لیتے ہیں دوستو گریفائٹ دیا جاتا ہے اور کلے پاوڈر اس میں ڈال دیا جاتا ہے اور پانی اس میں مکس کیا جاتا ہے ان کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد کچھی پینسل کی شیپ دی جاتی ہے اور پھر اسے آگ میں مضبوط بنانے کے لیے ڈال دیا جاتا ہے اور آگ میں پکنے کے بعد وہ بالکل مضبوط ہوتی ہمیں دکھا دیتی ہے اسی طرح آپ کو بتاتے ہیں کہ کلیفل جو پینسل ہیں ان کو کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے دوستو جس طرح سے ان پینسلز کو تیار کیا جاتا ہے گرپ فائٹ اور کلے پاؤٹر ڈالا جاتا ہے اسی طرح اس میں جس رنگ کا ہم رنگ ایڈ کر دیں گے کلر ایڈ کر دیں گے ہمیں اسے رنگ کی پینسل دکھائے دے گی اگر لال چاہیے تو لال رنگ ڈال دیں گے اگر ہمیں نیلی چاہیے تو نیلی اور ہرا چاہیے تو ہرا اس طرح سے تمام چیزیں ہمیں تیار دکھائے دیں گی آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ڈیزائنر ٹینر سیٹ کس طرح سے تیار کیا جاتا ہے دوستو اس کو بنانے کا طریقہ بھی بہت آسان ہے سرمک پاؤٹر لیا جاتا ہے اور ہیڈرولک مشین میں اسے ڈال دیا جاتا ہے اس کو پریشر کیا جاتا ہے پریشر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہے ایک شیپ اکتیار کر لیتی ہے اور وہ شیپ جو ہے وہ پلیٹ کی شیپ ہوتی ہے اس کے بعد ایک ڈیزائن پیپر اس کے اوپر رکھا جاتا ہے اور اسے ایک بار دوبارہ سے پریس کر دیا جاتا ہے اور جب اسے پریس کر کے وہ مشین اٹھتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیزائن اس پر پرنٹ ہو گیا ہوتا ہے اور یہ بلکل تیار ہو گیا ہوتا ہے اور اسے دکانوں پر بھیج دیا جاتا ہے جس میں آپ کھانا کھاتے دکھائے دیتے ہیں اور بہت سی چیزیں آپ لوگ مزے لے لے کر کھاتے ہیں آپ کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ آخر یہ تیار کس طرح سے ہوا ہے دوستو آئیے اب آپ کو پی وی سی پائپ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ کس طرح سے بنا جاتے ہیں ان کو بنانے کے لیے خاص طرح کا ایک پاوڈر چاہیے ہوتا ہے کیمیکل چاہیے ہوتا ہے اسے مشین میں ڈالا جاتا ہے اور مشین جو ہے کافی زیادہ اس کو مکس کرتی ہے اس میں پاوڈر ساری چیزیں جب مکس ہوتی ہیں تو ایک سوخا سا پاوڈر ہمیں ملتا ہے اس کے بعد اس کو ہم لیکوڈ بنانے کے لیے آگ میں ڈالتے ہیں دیتی ہے راؤنڈ ہمیں نکرتا ہوا یہ دکھائے دیتا ہے پھر اس کے اوپر پانی ڈالا جاتا ہے اسے تھنڈا کیا جاتا ہے اور یہ جب تھنڈا ہو جاتا ہے تو اسے ایک راؤنڈ شیپ دیر دی جاتی ہے اور اس پر ٹیپ کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اسے دکانوں میں پھیج دیا جاتا ہے اب آپ کو پی وی سی بولز کے بارے میں بتاتے ہیں یعنی وہ بولز سو بچے اکثر کھلتے بھی دکھائے جاتے ہیں دوستو اس کو بنانے کے لیے پی وی سی پاورڈر مشین میں ڈال دیا جاتا ہے اور اسی اچھی طرح پکایا جاتا ہے اس پاورڈر کو جب آپ وہاں پر گرم پانی کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس کو کمپریس کر دیا جاتا ہے اور اس میں ہوا بھر دی جاتی ہے تو یہ بولز ہمیں وہاں پر بنتی دکھائے دیتی ہیں جو کہ آپ لوگوں کے لیے ایک حیران کن بات تھی دوستو بھائی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ چائے کے مک جس طرح سے تیار ہوتے ہیں چائے کے مک کو بنانے کے لیے ایک خاص قسم کا رو مٹیری بنایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ مٹی کولڈ اور پانی کے ساتھ مل کر مکس کرنے کے بعد بناتے ہیں اس کو مکس کرنے کے بعد ایک خاص قسم کی شیپ جو ہے مشین میں ڈال دی جاتی ہے شیپ بنانے کے بعد اور جب وہ شیپ جو ہے وہ بن جاتی ہے وہ سخت ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پینٹ کر دیا جاتا ہے پینٹ کرنے کے بعد اسے بیک کر دیا جاتا ہے اور بیک ہونے کے بعد ہمیں وہ بلکل چائے کے مک دکھا دیتے ہیں اور انہیں باہر مارکٹ میں پھیج دیا جاتا ہے جہاں لوگ مزے لے لے کر اس میں چائے کافی وغیرہ پیتے ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ دوستو یہ ایسی چیزیں تھیں جن کے بارے میں آپ کو پہلے معلوم نہیں تھا کہ آخر انہیں تیار کس طرح سے کیا جاتا ہے یقین ان کو جان کر آپ کے علمے اضافہ ہوا ہوگا اور اس ویڈیو کو بنانے میں بھی ہمیں کافی محنت لگی ہے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اپنے ویڈسیپ کانٹیکس میں شیئر کیجئے گا اپنے سوشل میڈیا آکاؤنٹس پر شیئر کیجئے گا آخر میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سپیک آؤٹ کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوری طور پر ہمارا چینل سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے نیچے نظر آنے والے ریڈ کلر کے سبسکرائب کی بٹن پر کلک کرنے کے بعد آپ ہمارے سبسکرائب بن جائیں گے ساتھ ہی بل آئیکون یعنی گھنٹی نمہ بٹن جو آپ کو دکھائے دے رہا ہے اسے بھی پریس کر دیجئے اسے پریس کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں جو ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کی جائیں گی ان کا نوٹیفکیشن آپ کو وقت پر مل سکے گا اور آپ ان سے مستفید ہو سکیں گے دوستو کومنٹ سوچر میں ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا ہمیں آپ کے فیڈبیک کا انتظار رہے گا اس ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولے گا بہت چلت ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت دیکھتے رہیے سپیک آؤٹ خدا حافظ